بسم اللہ الرحمن الرحیم ویویس آج ہم بہت ہی مزیدار سا انسٹینٹ ملک پاورڈر بنانا سکا رہے ہیں انسٹینٹ ملک شربت پاورڈر بہت ہی مزیدار ہوتا ہے ہیلٹی ہوتا ہے اور بہت ہی ایزی ہوتا ہے یہ اسے آپ بنا کر کے کافی دنوں بلکہ مہینوں کے لیے سیف کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا میں نے یہاں پر جو میجرمنٹ لیا ہے وہ ایک لیٹر دودھ کے حساب سے لیا ہے آپ اگر زیادہ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی کانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اور بنا کر کے پاورڈر کو سیف کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ون ٹیبل اسپون کاجو لیے ہیں ون ٹیبل اسپون بادام لیے ہیں ون ٹیبل اسپون پسکا چار سے پانچ ادھت میں نے یہاں پر گرن ایچھی لیے ہیں یہ جو آپ پاورڈر دیکھ رہے ہیں یہ ہے جناب بانانا کسٹر پاورڈر اور یہاں پر میں نے آدھا کپ شگر لی ہے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے تقریباً ون یا ٹیبل ہوگا یہ کٹے ہوئے بادام پسکتے ہیں یہ میں نے گانیشن کے لیے لیے ہیں بہت ہی ایزیلی بہت ہی آسانی سے یہ شربت بنتا ہے بہت لزیز بہت مزیدار ہوتا ہے دودھ کا یہ سپیشل شربت ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں ہم نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اور اسے سلو مانچ پر پکنے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ یہ بوائل ہو جائے اور یہ جو تمام چیزیں ہیں جتنے بھی نارس ہیں الائچی ہے اور شگر ہے ان تمام چیزوں کو ہم مکسی میں ڈال کر ان کا بلکل باریک پاورڈر بنا لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کیونکہ یہ ہم نے شگر اس میں اٹ کی تھی اسے پیسا ہے تو لازمی ہے جب شگر پاورڈر شیب میں آتی ہے تو وہ زیادہ لگتی ہے اور باقی سب جو نرس وغیرہ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ ہمارا پاورڈر تیار ہے انسٹینٹ شربت پاورڈر اسے آپ سیپ بھی کر سکتے ہیں تین سے چار مہینے کے لیے یہ بالکل خراب نہیں ہوتا ہے اور جب دل چاہے اسے آپ بہت اچھا سا سپیشل دودھ والا شربت بنا کر کے سرب کر سکتے ہیں خود بھی پی سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو اب ہم یہاں پر ہم نے جو ون لیٹر دودھ لیا تھا اس میں سے تھوڑا سا آدھا کپ کے قریب دودھ جو ہے وہ ہم نے نکال لیا تھا اسی سے ہم پہلے اس کا ایک اچھا سا گھول بنا لیں گے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس دودھ ہے یہاں پر میں نے جو ہے وہ بنانا فلیور لیا ہے آپ چاہیں تو آپ اسٹوبری فلیور بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دودھ بھی ہمارا بائل ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں یہ ایٹ کریں گے اور اسے جب تک ہی پکائیں گے دو سے تین منٹ جب تک ہی تھوڑا سا تھیک ہو جائے کیونکہ ہم نے اس میں کسٹر پوڈر ایٹ کیا ہے تو بہت ہی اچھا سا دودھ والا شربت گاڑا گاڑا سا ہو جائے گا اور بہت مزیدار لگے گا اور گوڑ لکنگ بھی لگے گا اور اسے رونگ ٹیمپریچر پہ پہلے تھنڈا کر لیں گے اس کے بااد ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے بلکل تھنڈا ہو جائے اور جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم سر کریں گے اسے گلاسز کے اندر اور بادام پسٹو سے گانش کریں گے اور بھی ایک چیز اس میں آٹ کریں گے اس سے جو ہے یہ شربت مزید لزیز ہو جائے گا بہت ہی زیادہ چلیے تو انتظار کرتے ہیں اس کے ٹھنڈا ہونے کا تو دیکھیں یہاں ہم نے جو اپنا دودھ والا شربت تھا اسے جو ہے نا پریج میں رکھ دیا تھا ہم نے تقریبا ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے تو یہ یہاں پر ہو گیا ہے بلکل تھنڈا تو آپ ہم اسے ساتھ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کتنے گلاسز میں آتا ہے یہ تو اسے ہم ساتھ کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے گلاسز میں ساتھ کر لیا ہے اور ایک لیٹر دودھ میں چار گلاس یا پانچ گلاس ہی بنتے ہیں تو یہ مرے پار پھوڑے سے نارمل گلاس تھے کائز میں اس لیے یہ پانچ گلاس بن رہے ہیں اور پتلا میں نے اسے کیا نہیں ہے کیونکہ یہ تھوڑا تھک رہتا ہے تو پانی وغیرہ تو ایٹ کیا نہیں تھا آپ جو ہیں جناب ہم اس کے اندر جو ہے اس کا آئس کریم جو ہے وہ ہم ایٹ کریں گے اس کے اندر اور یہاں پہ تھوڑی سی میں نے ملک کر کے ڈالیا آئس کریم کو بلکل ویسا ڈالا ہے تاکہ بہت اچھا سا شربت میں میکس ہو جائے تو اس لیے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ریسپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا آپ مجھے کمنٹس کر کے ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور کمنٹس کیجئے گا اچھے اچھے سے اور جو لوگ پس ٹائم دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو وہ چینل کو سبترائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کے بڑن کو لازمی کلک کر دیگا جس سے میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی تو یہ دیکھیں جناب اسپیشل دودھ والا شربات with آئسکرین ریڈی ہے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ایک ٹرائی تو بنتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے لوگ آپ من اور موسیقی